بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک کینات خالق برحق رب لم یدل تو حد تو رایا بانیان دا فرش اداوی چھایا اے تمام اپنی پاک بار گہج قبول و منظور فرماوے مالک تو حقوں اپنے پاک درد سبا قہندہ مہتاج نہ فرماوے جتنا مؤمنین سادات بیمارین مالک شفائی کاملا ہو آجلا آتا فرماوے جتنا سادات مؤمنین حاضرین دے میڈے حقدار بانیان دے حقدار ملنگ دوار نظر دے حقدار سنیون دے حقدار اندھ عارف اندھر اخصہ تھی گئیں مالک سارے اندھے درجات مزید بلند فرماوے سارے اندھے بخشش و مغفرت فرماوے جتنا بے اولادن زاکر حسین عباد سمیت محکیر سمیت مالک سارے کو حیاتی آلے عددار بچڑے اتا فرماوے اور جتنا مومین سادات وطن گندور پردے سے زکھڑن مالک سفر بے خطر فرماوے جتنا این بارگاہ دے این مشان دے مؤمنین مالک سارے دے رزق جو ست برکتہ فرماوے اور اس سارے مومینین کو ولایہ تے اہلی علیہ السلام تے قیم رحمان دے توفیق اتا فرماوے لکھا کروڑا دے ہکا دعا وارس زمانہ خجہ تے دورا ولیہ الاسر والزمان سرکار بقیت اللہ دے ظہورچ اللہ تعجیل فرماوے دعا دی قبولیت خاطر بلند تر سلوات سلوات اندینی یا سیرو پردے نوے اچھی عوازنل سلوات پڑھو بابا اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق کہنا دا نام بلند بابا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ نعرہ ہیدری ہیدری اہل بید دشمنت لانت بلند تر سلوات سلام موجزہ توجہ نعرہ نعرہ کتاب دنا نویشتہ دل کر گنسو صحیفہ دل تلے گنسو کتاب دنا مناقب آل محمد توجہ ہے یا کہنا وطبئی کتاب دنا موجزات موجزات آل محمد مدینہ تلمہ جیدی عربی اچنا اردو اچی واقع کیا گئے سائیں موجزات آل محمد آگا حاشم بہران لکھی ہوئی حکنی سرکار سلمان فارسی توجہ ہے نا این میڈے مولا دی پاک بار گہ دیوچ ادن مولا ہر نبی دی حکومت ہر نبی دا طاقت اللہ دسے قرآن دے اسا پڑھے تدھے سردار محمد مطفیٰ دسے سرکار فرمائے میں جان دا تو پچھن کیا چان دے دیکھ کیا دے مولا جان دے تہیوات دسا جو سرکار مسکر آ کے فرمائے تم پچھن چان دی سلمان دی حکومت کتنا ہی جاگ دے اسا سلمان نبی دی حکومت کتنا ہی حکم ہے گال یہ اوکھیے کہ بندہ نہ سلمان دا پتہ رکھ دے تنا سلمان دا سین یہ لام میم الف نون علا سلمان نبی توجہ ہے ٹھیک نا سین لام میم الف نون اے سلمان من اہل بیت دا مشدا کی اے مولا صحابی بھی سرکار مولا محمد ملتو فرمایا سلمان من اہل بیت سلمان میڈی اہل بیت ہی میں ذکر پہ کرنا سرکار سلمان سوال کی تے مولا سلمان نبی دی حکومت دا راز کیا ہے مولا فرمائے اگر توں برداشت کریں تے علی ابن ابی طالب مولا فرمائے اے انگوٹھی دے دا پہن جھاگ دے بیت اے انگوٹھی دے دا پہن سرکار ہاں انگوٹھی دے دا سرکار فرمائے انگوٹھی کو یاد رکھیں مولا اے کدھی انگوٹھی سرکار فرمائے این دا جرا نگین اے یکوت جاگ سو جرا فرم اے چاند انگوٹھی دی وزہاد کرن پہ گئے دیکھ مولا میں کدھ سمجھ نہیں پیان دی مولا مسکر آگے فرمائے اہلی آدھے بھی حکوین جیڑا کہیں دی سمجھ جنا آگے دعا بلان کر کے حیدری آگے اہلی توجہ بھائی اہلی آدھے بھی حکوین جیڑا کہیں دی سمجھ جنا آگے اچھا مولا اے انگوٹھی دراز کیا ہے مولا فرمائے انگوٹھی دیکھ گھن کریں دا کیا سلمان سلمان دیکھ کیا دن مولا او تخت دو تے سوار تھی دا توجہ بھائی او دا تخت پرواز کریں دا تخت دا پرواز کرن پوری دنیا دے دی جتھا دل لہ دی اٹھائی لگا ویندہ کج خود 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 کٹی آدھے ہیں درخان پکیوی آدھے ہیں توجہ ہے اے مور اللہ ہوندے چھوٹا جہاں پر اندہ ہوندے اے اندے تخت دتے چھانگ کریں دے جتھا ویندے تخت ویندے پیا دیکھ مولا کہیں دے حکم نال ویندے مولا مسکرہ کے فرمین جہیں دے حکم نال کئنات کھڑیے جاگ دے آسو بھئی توحید کھنی جہیں دے حکم نال کئنات کھڑیے کئے میں اچھا مولا اتخت سفر جو کریں دے ہوا دے ہوا مسکر تھی میندیے اچھا مولا ایک دل میں بیوی سنیے تُوہا دے سردار محمد ملتبا کنی جنے سلمان ہاتھ کریں دا اڑے ہی لوگ پرندے چرندے درندے جیڑے جیڑے شیان اللہ مسکر کرنے دا اوہ سجدے دھائے مولا ہی دی خاص وجہ کیا ہے مولا مسکرہ کے فرمائے سلمان میں تک پہلے گیل کیتی ہے تنگال یاد رکھی اے انگوٹھی بھولی نا دیکھ مولا راز کیا ہے مولا فرمائے تک میں سلمان ملاما سلمان ملاما سلمان دیکھ مولا ہی دیکھ نہیں بھی کھوش نصیبی ہو دی کہ میں سلمان کو سلمان مل دی مولا انتی حکومت ہزارہ سال پہلے توجہ بھائی انتی حکومت ہزارہ سال پہلے تہون تساد وے قیامت نزدی کے توجہ ہے یا کہنا قیامت نزدی کے اس دے باوجود سرکار فرمائے نبیوں نہیں ہندہ جرہ ہمار بنی نبیوں ہندے جرہ زندہ رہ ہوئے یا اور وضاحت کار چھونا وقت بندے سوچ پائے ویسن اے تہیدے ساڑھے اکھی کے نی او جھل تھی اللہ نے انہیں نالک وعدہ کی تا مقام محمود اتھون چاہتے انہیں کوتھائیں پوچھا دیں دے انہیں جرہ کبار تربت ذری پاک یہ صرف تیڑے میں نے دعا دا وسیلہ توجہ ہے نا مہین مستگال پوری روک چاہ تاکہ تو سمج جا بنے اچھا مولا میں دیکھا سرکار سلمان فارسی لٹھے جناب علیہ مردزاد سرکار سلمان دیکھ میں نے دو سلمان نبی ستا بی آئے اللہ اکبر طاقت سلمان نبی ستا بی آئے ہوراں پنکھا کھڑا جھلیں کچھ ہوراں ترانے کھڑے آ دیں مولا فرمید پوچھ جا مہنگار کریں جملہ نقش کریں علی آدھ اکو جیرا زندہ کو جنت دکھا دکھا سلمان زندہ توجہ جنت دکھا دیتی جنت مہو آرام سلمان توجہ یا کہنا جناب سلمان نبی کو سلمان کو کتھا دکھا مدینے دیو جنت زندہ کو جنت پہنچ آنے توجہ یا کہنا سرکار سامنے سونی ہستی نورانی ہستی مہو آرام سرکار سلام کر جگہ ہے نیاز حسین نظر حسین جگہ ہے نیاز مولا بابا سلام کر سلام کی سلام جواب ملے سلمان خیرتا ہے توجہ ہے سلمان نبی پہ آج سلمان کو خیرتا ہے اٹکی میں یاد آگئی جناب سلمان مسکر آکے فرمین میں کو پہلے بھی یاد آگئی میں چاندہ ہم تو ہاری حکومت دا راب تو ہارے کے پچھا میں مولا دی پاک بار گہز گیاں جرا ولی دی مشکل گش آئے جرا اپنی ماں دی مشکل گش آئے میں جلے گیا نا مولا سلمان دی حکومت ہی کی مولا فرمائے اٹکو حکومت دی دی سلمان نبی اٹھی بیٹے کیا پچھا چاہ دے کیا پچھا چاہ دے انگو اٹھی آ دے نا بابا توجہ کرے نیاز سلمان کیا پچھا چاہ دے میں حکومت دا راز اتنا بڑی حکومت تھا دی جن اتاب پرند چرند ساب شای لوگ تے انسان انسان تے حکومت کریں دے تُسا جن نے تے حکومت کیتی توجہ ہے ادھرا بیت المقدس نا فلسطین دے بیچ اے اجھ جی امار تے جناب سلمان بن دعوت دے دور دے بنی بی ہی وے یہ یاد رکھ ہے جن نے تیار کیتی ہے کن نے تیار کیتی اللہ دے حکم نال جن تاپے تھی کہ ہن جناب سلمان نبی دے توجہ ہے یا کہنا جلے مسجد وغیرہ بنا دیتی جناب سلمان درو پرواز کر گئی اساد ٹیک لگے کھڑے آن آج یہ یاد رہ منہ تو انہ ذہن چاہ منہ اساد ٹیک گھنٹے کھڑے آن انہ سرکار زندہ کھڑے اللہ فرمائے اسرائیل جاگ دے بیٹھے اللہ فرمائے اسرائیل فرمائے رب جلیل آج روح تے قبض کر گئی آج یہ چیز خال کر جنہ سلمان دی موت دی اطلاع جنہ تک پہنچا دے پانی تے مٹی کو خالت ملت کرتے مخلوت کرتے چھوٹا جھمی چکیڑا پیدا کر جتے مولا دی عزت دی قصہ میں اسرائیل سلمان کو نقصان پہنچا جو ہی اسرائیل ہٹ جناب سلمان گتھن جنن انہیں جنن دے فورا جن بھٹ دے وین ساکو تے آج پتا لگے ساکو تے آج پتا لگے دی مک وسیلہ بنی پہلے دی مک اللہ نے کیڑے کو جن خاطر وسیلہ بنائے سلمان نبی دنیا تے نہیں رہیا جسم رہ گئے روح نہ ہی جن نے پتا نہیں لگ سلمان نبی دنیا تے کین جسم بی روح بی نبی دے جسم تے میرے جسم چی ہو فار کے تے جسم دو رکھ ڈی تا ون ڈی بد بو پیدا تی وین دی تا فون پیدا تی وین دے لوگ جلدی چاہو ایکو خط ون یو چاہو یو یو دف ناؤ جسم جب بد بو آو اپنے نفرات کریں دن وات برابری کریں نبی دے جسم دے نال 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 زندابات 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 سارے بی سارے مردابات سارے مردابات مردابات بشمار بشمار یا یا سلمان تم پچھان چاندیں میڈی حکومت کتنا ہے کیڑی وجہ کے نہیں ہے حکومت دا وسیلہ کیا ہے توجہ بھائی مندری یاد ہے بھول گئی ہے سلمان نبی فرمائے میں یہاں مندری جی لے پہندا نا توجہ میں جدے اشارہ کرنا میندا اوڑا ہی اوڑا ہی جیڑھاں جیڑھاں شئیہاں ہیں چاہے چریندیں پریندیں جانواریں دریندیں جنن ان ان سین کوئی شئے بھی ہے ساری مسکھر تھی ویندی میڈے ہاتھ دے ویچا ویندی وجہ یہاں انگوٹھی ہے میں انگوٹھی لہا گھندا انگوٹھی ہٹا گھندا کوئی چیز میڈے تابے رہ دی نہیں سلمان والے مولا دی پاک بار گھا دے ویچ ریزالٹ دے دا پیا سلمان جو ہی مولا دی پاک بار گھا دے وے چینہ آجے مولا انگوٹھی تے دکھا لی وے انگوٹھی دا راز کیا ہے مولا فرمائے فریم چاندی دا ہے نگینہ یکو تے وجہ فریم اور نگینہ نہیں مولا وجہ کیا ہے اور سلمان دی ٹھنا جے لے انگوٹھی تے درمیان لکھا ویا کیا میں کوئی مولا دی عزتی قسم ہے لکھا ویا اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ونولی اللہ اور میں اے چاڑ ساوا جائے نبیمی حکومت کی تیئے جے تک علی دی ولایت نا ہی حکومت پوری نہیں تا تیڑی اپنی مرضی تبجھو ہے کہنا سلمان فارسی کوئی آم ہستی نا جاگ دے بیٹھے بے نا سلمان فارسی کوئی آم ہستی نای بابا دا میں درجے دو تے فائز ہیں ہاں مولا فرمیدن اگر سلمان کو ابو ذر دا پتہ لگ بنے کہیں دا عقیدہ کیا ہے تے ابو ذر کو سلمان دا پتہ لگ بنے ہک بے خاطر تلوار چاہی کھڑے ہو سن جاگ دے بیٹھے بے نا این میارتے ہن ہن سارے ہن بھی سچے نبید اصحابا نا سچے ہن بابا سارے دے سارے سچے ہن جرا بندہ سوچے بیٹھا ہوں گا میں کچھ نہیں کر سکتا یا گال کر سکتا سلمان جھاوی علی دنال رہ کے اے نہیں سمجھ سکیا علی ہے کیا بس اتنا کافی ہے جتنا وڈی عزت ہے اونکہ نے وڈی زیادہ مصیبت ہے اونکہ دی بھار پہ چل دیں لکھ سمندر وہاڈی تیونین فضائل دے جڑی پردے چاند بہندی پتریں دے فضائل نی سن دی دیر اندے بھر کے دا پرسان گھن دی میں پہلے بھی آکھا میں توہاں کو پرسان گھن دی نیت دنال حاضر چاہاں تو سامنے کو پرسان گھن دو یتیمن کتنا دو یتیمن ہکدنا محمد بیدنا ابراہیم ہکدنا محمد بیدنا ابراہیم دو میں بے دردی دنال مارے گئیں مومنہ میں پڑ دا کھنا تو سن دا بیٹھی ایلی دے نواسے تماچے جھلے دے رہ گئے اللہ مان میں گزارش کریں دا جو میں توساں سن دے بے مسائل اگر ایمیں حق بند دے سنو ہائے تو آدے ہاتھ واسے ہاں جے ہاتھ واسے نہیں حسین دی بھین کو پورسا دے مانندے بے ازداری بے حسین دے کوشش کتی کرو جو میں وہ چاندی ہے وہ میں رونے کرو یہ جڑے عبادت ہے نے بابا پہلے بھی آرز کیتی ہے مم بکا علالو حسین او اب کا او تبا کا جڑا حسین دے غم میں چھو روووے رواوے حسین دے نانا آدم دے جنت واجبے بہو سستی ہے یہاں جی ہیک ہانج دی بدلے اللہ نے جنت کو سستا کر چھوڑے تیری اپنی مرضی ہے حسین دے بھین کو مکانڈے میں یا نانڈے میں اے حسین دے لالن جاری سارا عرب ٹورکے سفر کرتے تیری مہمانن تھے یہ اللہ حور دے اللہ مان کتاں تیری مہمانن تھے یہ زواری دے پیسے نہ ہو نہیں نہ من سگدہ ہمیں عراق نہ من سگدہ ہمیں شام مان من سگدہ ہمیں عیران تو تھوڑے جہاں پیسے لگ دیں وہ انتے دیکھا حسین دے بھین اجڑی کیے اللہ حو اکبر میں وسد دے آکھ ہی نہیں سگدہ وسن اوملے جلے بار میں دا ظہور تھی سی چادرہ مل سین لگے ہوئے جندرے کھل سین عید دے دہی ہر کوئی اپنا قربانیاں پیش کرندہ رہ گئے ہارس ملون علید نوا سے گھنتے آگئے اللہ حو اکبر ہک دے ظلفیں چاہت پی ودے بے گو حد دے نال تم آچے ودہ مرے دے آدھے ہون سندو اپنے غازی کوں ہے غازی جی رہ تھا گسڑاوے ان بگو مولا دے عزت دے گا سمیں روتے آدھے نسا یتیم جو ہیں کہیں کو سندو اللہ حو اکبر اللہ حو اکبر کئی ملے اس گھدری دے نال کئی ملے اس گھلی دے نال بزار چو گھنٹے آگئے من دریاد ہوتے من دریاد ہے نا نکے شہدادے منت کیتی اللہ دے ناتے ساکو منا مار کہیں بزار چھوڑ جی میں یوسف نبی کو بیچہ آنے یوسف کدہ ہی تے ون ملیا ہاں نا اپنے ماں پیو ہسا کو بیٹ چھوڑے سے ہک بزار کنی بے بزار کنی بے بزار کنی بے بزار آخر ہکڑی بھیڑی کو من مل سوں یہ حرام زادہ دے انام اتنا وڈا ہے میں تھا کو کتل کرے سا جلے کتل دیگا لیے نا چھوٹا وڈے تو دیکھ کے آدھے رضینا با رضا للہ ہے اللہ دی رضا تے راضی تھی اللہ دی رضا تے راضی تھی اللہ دی رضا تے راضی تھی وہاں دیگا لیے نا وڈا کا وڈتے آدھے مریندہ تے ہوئے نا اسا کو دور کا آدھے نماز پڑھنے لے اسا کو دور کا آدھے نماز پڑھنے لے یہ حرام زادہ تند کرتے آدھے نماز بچین دی بھی تے ون پڑھو اللہ اکبر کیا آدھے نماز بچین دی بھی تے ون پڑھو یہ گل کیتی ہے نا اسول شہلاد آدھے تے کو کیا پتا اے نماز ہے کیا اللہ اکبر اے نماز ہے کیا تو کیا جانے نماز دی عظمت کو چھوٹا شہزاد آگا ہوا دے جو ہی پانی آلے پاسے خودھن لگے نیس حرام زادے ظلم کیتے آج رسالہ دیتے اے آدھے پانی نہ منجو نہ ہی تُسا پانی استعمال کر سکتے تُسا من دریاد ہوتے وہاں دے دریاد ہوتے تُسا تیمم کرو چھوٹا دیکھ کے آدھے دریائی وہاں دا پیا ہووے بندہ ہی کھڑا ہووے وہاں تُسا کو وضو نہ کرنے میں اسوہلے دیکھ کے آدھے میں جان دا میں جان دا تُسا انہا ما یرید اللہ دے مصدا کیوے لیکن میں اے نہیں چان دا کہ ہاں تُسا پانی پی گی نو میں تھا کو تسا کو ہے سا چھوٹے تیمم کیتے تیمم کرتے نماز جلے پڑھینے نا نماز پڑھتے اٹھے کھڑن وطمدینے آلے پاسے روک کرتے آدھے اما آ دیکھ آ دیکھ اے حرام زادہ ساڑھے اُسے ظلمی کریں دے اَسَاکُ تَازِی آنے مرے دے ہون تا غازی بھیجے ہاں اللہ مان حکم اندل و دھاوے آخر جملہ پہ پڑھ دائیں اللہ دے نا آتے حیل آزم کرنے حیل تیرے واسدے بیچے جلے نٹھے نے نا کوئی نہیں آیا اللہ اکبر جلے نٹھے لے نا کوئی نہیں آیا اے حرام زادہ آدھے اپنے چولے لہو چولے لہو من دگا لئی چھوٹے کنی تنیا نا کھل جہان اللہ اکبر تنیا نا کھل جہان وڈے دے دیکھ کے آدھے ویرون میڈے کمیل دا چولے جا تنیا نی کھل جہ اللہ دے نا آتے کھولے ہاں روتے ہاں دے تو تنیا کھلن دا ہاں دی میں کو تے اماں دا برکا خط رہتے لگ دے اللہ ملزین ظالم ویمون کھالبون یوں کھالبون الا علانت اللہ لہا قوم بالظالمين